آپ نے جس زفریف کا اعتماع آج کیا ہے اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم ایک ایسی شخصیت کے ایک ایتیس انداز سے مشتاق تھے کہ ان سے ملکات ہو رہے گئے کہ ایک موکر پر ملکات ہو کہ جہاں پر پاکستان اور تشبیر کے سلسلے میں بکر ہو سکے میرا خیال ہے کہ شکاگو بھی جتنی بھی تخاریم ہوئی ہیں بیسن پیس میں ہمیں بہت کم موقع ملائے کہ راہ راست قطوع کی جائے کشمی کے اوپر ہو سکتا ہے میں اس بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں مگر جو ہمارے رہنمہ قناب دور نظیر احمد سانیہ دشیر ملائے ہیں یہ ہمارے لئے باعث سے فخر دعا میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی آزادی یہ اپنی طور سے بہت بڑا کرنامہ تھا اور ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی آزادی کو مشروط ہونا چاہیے کشمیر کی آزادی کے ساتھ اور جو کچھ بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں جو کچھ بھی ہم خوشی بناتے ہیں ہمیں براہ راست کشمیروں کو اپنے ساتھ رکھ کر اور اس موقع کی یاد دلا کر کہ جس وقت ان کے حقوق کو ضب کیا گیا تھا بزد کیا گیا تھا کشمیریوں کا وہی حق ہے یہ جو پاکستانیوں کا حق ہے اور آج میں بڑے فخر سے یہ بات کہوں گا کہ جس آزادی سے اور جس تابناکیوں سے پاکستان اس کا قائم و دائم ہے ہم کشمیر کے بغیر اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اپنے مستقل کو دیں اور ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ جس تعداد میں تاریخیں بطن اگر میں یہ آداد و شمار بیان کرتے ہوئے مجھے اس قسم سے تعمل نہیں ہے کہ سب سے بڑی تاریخین بطن کی جو تعداد ہے وہ برطانیہ میں اور اس برطانیہ میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ ایک ایسا ہمارے لئے ایسٹ ہے کہ ان کی آواز اور پھر ان کی آواز کے ساتھ جناب لارڈ رزیر عمر صاحب کی آواز ہے یہ بن کر پوری دنیا میں گونچتی ہیں ہمارے حقوق کے لئے ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج لارڈ رزیر صاحب کی موجود کی میں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم یہ چاہیں گے کہ یہ تعداد فرمائیں اور ہمیں یہ بتائیں ہمیں پتا ہے کہ آپ کی کیا خدمات ہے ہم آپ سے براہرات سے سننا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک پرزند ہیں اسلام کے پاکستان کے کشمیر کے اور بلطانیہ میں رہتے ہوئے آپ نے جو اپنا لوحہ بروائی ہے اپنی عظمت بنوائی ہے ہم آج آپ کے روح سے یہ سننا چاہیں گے اور آج ہم نے یہ میسے چھوڑ جائیں گے کہ ہم کشمیر کے حصول کے لئے امریکہ میں رہتے ہوئے کیا کر سکتے ہیں اور پاکستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ان مطالبات میں جو سر فیرش کی ہونی چاہیے وہ کشمیر کی آتا ہے